دوستو کروات چوتھ کا برت پرتیک سو آگن مہلا کے دوارہ اپنے پتی کی لمبی آئیو کے لیے اور گھر میں صدیب مان سمان اور دھن بیبب شک شانتی اور سمردی کی پراغتی کے لیے کیا جاتا ہے۔ کروات چوتھ کے دن سبح اٹھ کر سرگی کا سیون کیا جاتا ہے اس کے بعد اسنان کرنے کے ساتھ ہی گھر کے سبی بڑے بجرگوں کا آشروات لے کر کے برت کا آرمب کیا جاتا ہے۔ کروات چوتھ کا برت پورے دن نرجلہ رہ کر کرنا چاہیے اور اس کے بعد سام کے سمیں تلسی کے سمکش بیٹھ کر کے کروات چوتھ کے برت کی ودی ودان سے پوجہ کی جاتی ہے۔ اور چاند نکلنے سے پہلے تھالی میں سبھی پرکار کی پوجہ سمگری جیسے کہ دھوپ دیپ رولی اکشت پشپ اور تھوڑی سی مٹھائیاں رکھ کر کے کروے سے آرگ دینے کی پرمپرا ہے۔ اور کروے میں جل بھر لیں اس کے بعد چاند نکلنے کے بعد آرگ دے کر چھلنے سے اپنے پتی کا چہرے کو دیکھ کر کے برت کھولنا چاہیے۔ یہ سامان نے پرمپرا ہے جو پرتیک بیقتی کروات چوتھ کے دن بڑی ہی سردہ اور دھوم دام کے ساتھ مناتا ہے۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سادارن نہیں بلکہ ایک بہت ہی چمرتش اپائے بتانے والے ہیں جس اپائے کو کرنے کے بعد ہی آپ کے سبھی منوکامنے پور ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کا پتی اور سبست پریوارجن سبھی پرکار کے سنکٹوں سے دور رہتے ہیں۔ بس ایک بار ماتارانی کو ماننے والے بیکتی ماتارانی کو ماننے والی مہلائیں ایک بار کمنٹ باکس میں جے ماتادی اوششے لکھ دیجئے جے مالکشمی لکھ دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو ایک بار لائک اوششے کیجئے۔ نمشکار دوستو آپ سبی کا بہت سواغت ہے۔ دوستو لوگ کو بہت ہی پویتر مانا جاتا ہے۔ پوزا پاٹ، تنتر منتر، جوتش ویدیا یا پھر کھانے کا کوئی کام ہو۔ اس میں لوگ کا اپیوگ بہت مہتوپورن ہوتا ہے۔ لوگ کا پریوگ سواست اور سواد کے لیے بےہتی فائدیبند مانا جاتا ہے۔ ساتھی جوتش اپائے میں بھی یہ بہت کارگر ہوتا ہے۔ لوگ کے پریوگ سے مانوشے جیوان میں وہ اونچائیاں حاصل کر سکتا ہے جو کبھی سپنیں دیکھتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ کو جوتش اپائے کے ساتھ ساتھ تنتر منتر میں بھی سامل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوستو لوگ کو اوڈیا کا واحق مانا جاتا ہے۔ آپ کی قسمت کو بدلنے اور آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لئے اگر آپ چاہیں تو آج کی اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کو لوگ کے جو پرانے جمانے میں ٹوٹکے کیے جاتے تھے۔ جنہیں کر کے ہر کوئی ویکتی ایک سکھ سمرجھ جندگی جیتا تھا۔ ایک خسال جندگی جیتا تھا۔ ان ٹوٹکوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو انتر تک دیکھیں اور کمنٹ بوکس میں ایک بار جائے بجرنگ بلی عوشے لکھ دیں۔ لوگ سے وہ اپائے بتائیں گے آپ کو کرنے کے لیے جیسے کرنے سے آپ اپنے سبھی سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے قسمت کو بدلنے کا جو سپنا آپ تک دیکھ رہے تھے۔ آپ سوچ رہے تھے کہ ہماری قسمت کب بدلے گی کب بدلے گی ہم ان مشکلوں سے کب نجات پائیں گے کب یہ مشکلیں ہماری جیون سے چلی جائیں گی۔ جو مشکلیں ہمارے گھر میں ہمارے جیون میں کنڈلی مار کر بیٹھ گئی ہیں یہ کب دور ہوں گی۔ تو دوستو بس وہ وقت آ چکا ہے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور ان اپائے کو کر کے آپ بھی اپنے جیون میں اپنی قسمت کو بدلنے والے سپنے کو ساکار ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ آپ ان اپائے کو پورے بشواس کے ساتھ کریں۔ دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنے ہی گھر میں پوزیٹیو انرجی فیل نہیں کرتے ہیں یعنی کہ سکاراتمک ارجہ فیل نہیں کرتے ہیں۔ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ایسے میں گھر کا ماحول بہت ہی خراب ہو جاتا ہے۔ گھر میں کلیش اور آسانتی فیل جاتی ہے۔ اور دھن آنے کے سبھی مار رکھ جاتے ہیں۔ گھر کی ترقی رکھ جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے اس اپائے کو ایک بار عوشے کریں۔ اس کے لئے وہ کرناrat کیا ہے اس کے لئے آپ دو لانگ لے لیں اور ایک کپور کی ٹکیا لیں اور ساتھ ہی ایک الائچی لے کر اس کے سبھی دانیں نکال لیں۔ اس الائچی میں جتنے بھی دانیں نکلیں ان سبھی دانوں کو نکال لیں اور اس کپور کی ٹکیا کے اوپر رکھ کر ان لاؤگ کو اور الائچی دانوں کو رکھ کر جلا دیں۔ جلاتے وقت اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے اس منطر کا جاب کریں اور جب جل رہا ہو تو اس کے دھومے کو اپنے گھر کے ہر ایک کونے میں دکھا دیں یعنی کچھ دھونی پھیلا دیں دوستو آپ کے گھر میں سے اور آپ کے جیون میں سے سبھی نکارت مک ارزا دور ہو جائے گی اور آپ ترنت ہی ایک سکارت مک ارزا کا انہوباب کریں گے اس کے علاوہ دوستو ویقتی کے جیون میں آدھی سے زیادہ پریشانیاں تو راہو کےتو پھیلاتے ہیں اگر آپ کے کنڈلی میں گلت استطیق میں بیٹھ جائے تو آپ کو سروناس کر دیتے ہیں اسی لیے راہو کےتو اور ساتھ ہی سنی کو انکول بنانے کے لیے آج ہم آپ کو ایک لونگ کا ایسا ہی اپائے بتانے والے ہیں جسے کر لیتے ہیں تو اگر آپ کے کنڈلی میں راہو کےتو عصوب استطیق میں بیٹھے ہیں عصوبयोگ بنا رہے ہیں اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کی ترقی کو روک رہے ہیں آپ کی ترقی میں بادہ بن رہے ہیں تو آج کے بعد یہ سبھی سمجھ شائے ختم ہو جائے گی دوستو اگر آپ کی کنڈلی میں بھی راہو گلت ستی میں ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا اور اگر نہیں ہے تو بھی آپ کو اتنا ہی فائدہ دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے وہ کرنا کیا ہے کہ آپ کو پانچ لوگ اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر کے سو جانا ہے اور اگلے دن صبح اٹھ کر اپنے نتی کرموں سے نرویت ہو جائے اسنا نادی کر لیں اور سوچ ہو کر کے ان پانچ لوگ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے اپنے گھر کے پانچ میں جہاں کئی بھی شیو لنگ ہو یعنی کہ شیو جی کا مندر ہو وہاں پر شیو لنگ کے اوپر اسے چڑھا دے اور بھولے ناکھ سے پرارپنا کرے کہ میرے اوپر سے اور میری کنڈلی میں سے میرے پریوار میں سے جس کسی کے بھی جیون میں راہو کےتو اور سنی کا دوس پرواب ہے وہ سماپت ہو جائے دوستو آپ یقین مانیے کہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں بڑھ جائیں گی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جندگی میں اتنا پیسہ آئے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے بلکہ آپ رکھتے رکھتے سمالنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے اتنا دھن اگر آپ نے جندگی میں چاہتے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ ایک بہت عجبردس اپائے بتانے والے ہیں دوستو اپنے گھر میں دھن کی آوک کو ہمیں سب بنائے رکھنے کے لئے اور دھن کی بڑوتری کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ پانچ لاؤنگ لے کر اور تین کپور کی ٹکیا لیں اب ان پانچ لاؤنگ کو کھول لیجیے ان کے اندر سے آپ کو دانے ملیں گے اب ان سبھی دانوں کو اکھٹا کر کے تھوڑا تھوڑا ہر ایک کپور کے اوپر رکھ دیجیے اور تین لاؤنگ لے کر اپنے سر پر سے اُلٹا گھوما لیجیے یعنی انٹی کلوک وائز یعنی گھڑی جیسے دشاں میں گھومتی ہے اس کے بپری دشاں میں ایک بار اسے گھوما لیجیے گھوما لینے کے بعد ان تین لاؤنگ کو بھی ان کپور پر رکھ دیجیے اور جو پہلے آپ نے پانچ لاؤنگ لی تھی انہیں اپنے پاس ہی رکھیے اب آپ ان تینوں کپور کو جلا کر اپنے گھر میں چاروں طرف گھوما دے اور جب پورا گھوم جائے تو اپنے گھر کے پورا دشاں کی اور اپنے گھر میں ہی اسے کہیں رکھ دے جب وہ پورا جل جائے گا تو اس کی تھوڑی راک بچے گی اس راک کو لے کر کے ایک لوٹے میں ساف جل بھر کے اس میں کچھ بونے گنگا جل کی ڈال لے اور اس کے بعد اس راک کو گنگا جل والے لوٹے میں ڈال کر کے اپنے گھر میں پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دے اور بچے ہو جل کو اپنے گھر کے مکھے دروازے پر ڈال دے اور پانچ لوگ کو کو اپنے مکھے دروازے پر گھر کے اندر دیکھتے ہوئے اپنے پینٹ کے پیچھے پھینک دے مطلب کی آپ جیسے اپنے گھر میں اندر پرویش کر رہے ہوں اس پرکار سے کھڑے ہو جائے گھر کے اندرونی حصہ آپ کو دیکھنے کو ملے اور گھر کے اندر پرویش کرتے ہوئے پیچھے کی اور آپ ان پانچ لوگ کو جو اپنے ہاتھ میں رکھی تھی انہیں پھینک دیجئے دوستو آپ کچھ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ورنہ آپ کو دروازے کبھی بھی آپ کو پیچھا نہیں چھوڑے گا اور اپنا دروازہ آپ بینہ پیچھے مڑ دیکھے ہی اسے بند کر کے اپنے گھر میں پرویش کر لیں اور اگلے دن کی صبح یا پھر کم سے کب ایک گھنٹہ بیٹ جائے اس کے بعد ہی گھر سے کئی باہر جائے ورنہ بلکل بھی باہر نہ جائے اور باہر کی اور دیکھیں بھی نہیں دوستو ماتر اسنا سا اپائے کر لیجئے اور آپ کے جیون میں کبھی بھی پیسوں کی تنگی آپ کو نہیں ہوگی دوستو کبھی کبھی ہمارے جیون نرک بن جاتا ہے ہمارے شترووں کی وجہ سے اسی لیے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے شترووں سے چھٹکانا پرابت کرنے کے لیے بھی لوگ کا ایک جبردہ سپائے بتانے والے ہیں دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کسی بھی تین سپائے کو کریئے بس آپ کو سات بار بجرنگ بار کا پاٹ کرنا ہے اور ہنمان جی کو لڑوں کا بھوگ لگانا ہے اور ساتھ میں پانچ لوگ جہاں بھی آپ بیٹھ کر کے ہنمان جی کے لیے بجرنگ بار کا پاٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ پانچ لوگ بھی رکھ دیجئے لیکن دھیان رہے کہ لوگ آپ کی فول والی ہونی چاہیے اور دیشی کپور لے کر کے جب آپ کے بجرنگ بار کے پاٹ پورے ہو جائے تب آپ دیشی کپور لے کر پانچ دیشی کپور کے اوپر ان پانچ لوگ کو رکھ کر کے اپنے پوزہ کے ستھان میں ہی جہاں بھی آپ پوزہ کر رہے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے سو جلا دیجئے اور اپنے ستروں اور بجائق پرابت کرنے کے لیے ہنمان جی سے پرارثنا کرتے ہوئے آپ یہ کارے کر دیجئے مانت آتا ہے کہ اس اپاہ کو کرنے سے سمجھتے ستروں پر بجائق پرابت ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیمے اجازہ دھنیباد کمنٹ باکس میں لکھیں جائے بجرنگ بلی